ہمی شکل ہیارم دوستو دنٹر پھائیپ کے سیلکشن میں آج ہم آف شمعوں کے بیچ میں آئے ہیں اس علاقے کے اندر جہاں پھر آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھتا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں دلی کے کسی محلے میں کھڑا ہوں بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یا تو میں اپنے شہر اور انگاباد میں کھڑا ہوں یا حیدراباد کے کسی علاقے کے اندر کھڑا ہوں کیونکہ اتنا جوش جب وہاں پہ دیکھنے کو ملتا تو وہاں پر تعلیم نرچ کی جاتی ہے اور یہاں پر جو جوش دیکھنے کو مل رہا ہے انشاءاللہ یہاں پر بھی آپ ایک تعلیم درج کرنے والے ہیں یہاں ایک انخلاف ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں نے جو مجلس اعتحاد المسلمین کے اوپر اتنے سالوں سے اپنی محبتوں سے نوازا ہے مجھے بھی یہ بھی پتا ہے یہ الیکشن آپ لوگوں نے اس طرح سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہماری سکتوں کے اوپر ایلیکشن ایسا کہا جا رہا ہے ہماری نگلس ایلیکشن نہیں لڑ رہے ہیں کہ یہاں پر ہر شخص جو موجود ہے وہ ایلیکشن لڑا ہے اور ہر ایک نے اپنا نام کے اوپر نچل بھائی رکھ دیا ہے دوستو یہ کہ پارلمنٹ کے اندر ہو جا کر بیٹھ رہے بیدان سبح کے اندر ہو جا کر بیٹھ رہے انسی ڈی کے اندر وہ جا کر بیٹھ رہے اور ہم جا کر رہے تو ہم محض بور دارنے کا کام کر رہے لیکن اب مجلس آئی ہے تو مجلس ان تمام راجلتک پارکیوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اتنے سالوں تک ہم ایک بارہ تی کا کام کر رہے تھے جہاں پر گھولی پر تم چڑے رہتے تھے دھولا تم بنتے تھے اب عصد الدین عویسی صاحب نے کہا ہے کہ گھوڑی بھی ہمارا ہو گیا دولے بھی ہمیں بنیں گے اور درشمے کے لیے تم کو بنائیں گے انشاء اللہ نظائم میں انشاء اللہ اور ان کیا ان کا نازت تو یہی سے شروع کروائیں گے اگر یہاں پر اگر موضوانوں نے ساتھ دے دیا تو ایسے تھنکے لگوانے لگائیں گے انہیں کی زندگی پر انہیں بھی یاد رہے گا دوستوں یہ سیاسی باقیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو خورم ہے یہ جو میرے سلام میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں انہیں باقنا بہت آسان بات ہے اور یہی کام ہوتا ہوا آرہا ہے یہی کام ہوتا ہوا آرہا ہے اتنے سالوں تک کہ ہم ایلکشن کے وقت میں بڑھ جاتے ہیں نظیرہ چاہتا ہے یا آپ ہر پہچ سال کو نحسوس کرتے ہیں اسی لیے نظری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس ملک سے اگر مسلمانوں کی سیاست ختم ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے مسلمانوں کو ہمیشہ مسلمانوں نے ہرایا ہے یہ کرنا سچ ہے اسی لیے کہ کبھی کوئی یہ کہا تھی نہیں مجھے راہل گاندی کے نیچے گرم کرنا ہے تو کسی نے کہا مجھے عبدال کیدریوال کے نیچے کسی نے ملائن سن کو اپنایا تو کسی نے لالو قصاب کو اپنایا تو کسی نے شرط ملائن کو اپنایا لیکن اگر ہمیں ایک طاقت بن کر کھڑے رہے اب کے اندر یہ حوصلہ بھلند کریں کہ نہیں میں کسی کے نیچے کام نہیں کروں گا میں اگر چاہوں تو میں چاہ نہیں کر سکتا ہوں اگر یہ ہم نے عظم لے لیے تو اگر اس کی زندہ مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بیٹا آپ کا بھائی اُنیا زلیر آپ کے ساتھ میں آپ پر چاہتے ہیں جب کھڑے رہے تو وہی باپ دوہراتے تھے کہ ایم آئیم بوٹ راکھنے کے لیے آئی ہے ایم آئیم اے یہ حضرت کی بیٹین ہے ایم آئیم آئی ہے پی جیت جائے گی ایم آئیم آئی ہے صرف بوٹ راکھنے کے لیے یہ جیت نہیں سکتے ہیں یہ ہی ہم سنتے آتے ہیں اور آج بھی سن رہے ہیں لیکن اُن خوان لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک لوگ صبح کا الیکشن اگر جیت سکتے ہیں اور وہ بھی ایسا میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ یوٹیوب کے اوپر جا کر بھی دیکھئے میں آج بھی اُس دن کو تصور کرتا ہوں یاک کرتا ہوں تو رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں رمضان کا دن روزے کی حالت میں سہری کر کے نوجوان لڑکے دن بھر ٹامپنگ سٹیشن کے سامنے بیٹھے رہے دن بھر اس امید کی اندر بیٹھے رہے کہ میرا بھائی یہاں سے جیت کر آئے گا آپ نے ووٹ نہیں دیا مجھے لیکن یقین مانئے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میری جیت میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے بھرے ہی آپ نے ووٹ نہیں دیا ہے لیکن دعاؤں کے لیے آپ کے بھی ہاتھ اٹھے تھے آپ نے بھی دعائیں کیے تھے مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب اثر کے وقت صبح سے امتیاز علیر دو ہزار، دو ہزار، چار ہزار کی لیٹھ سے آگے چل رہا اثر کے وقت پانچ ہزار کی لیٹھ سے شرسینہ جب آگے ہو گئی تیس ساتھ سے جا شرسینہ ہمیں ستا تھی تھی اپنے جھنے میں آتی تھی ہمارے علاقوں میں آ کر پڑوا رنگ ہمارے اوپر ٹھیک تھی تھی رمضان کا وقت دن تصور کریے شرسینہ جیسے ہی پانچ ہزار کی لیٹھ سے آگے آگئی انہوں نے پتاکے بجانا شروع کر دیئے مدھائی باٹنا شروع کر دیئے چشن مجھانا شروع کر دیئے میں نے اس دن میں نے اللہ سے گھر گرا کر یہ دعا کیا تھا کہ اللہ یہ جیت امتیاز علیر کے لیے نہیں ان روزے داروں نے جو دن بھار کے لیے تیرے سلام نے عبادت کی ہے ان کو اس مبارک مہینے کے اندر مایوس مت کرنا بے اللہ میں نے گھر گیا کر اس کی دعایں مانی نتیجہ یہ ہوا کہ میں جیسے ہی نماز پڑھ کر باہر آیا تو ایک عدیکاری نے مجھ سے کہا کہ امتیاز بھائی نکل بڑی میرے بھائیوں ایک لوگ سبھا کا الیکشن اس ملک کے اندر جیتنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سبھی رازمہ پر باکیاں آپ کو بتاتے آئے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یہ نسیڈی کا الیکشن ہے ایک علاقے کا کچھ گلیاں محلے کا ایک حصہ ایک شہر کا ایک چھوٹا سب تکڑا اگر یہاں پہ اگر ہم نے تیہ کر لے کہ نہیں ہمیں اس علاقے کے اندر ہمارے جھنے کو لہرانا ہے کونسی بڑی بات ہے کونسی بڑی بات ہے پشرتے تم کو بھولنا پڑے گا تم کو یہ دیماغ میں سے نکالنا پڑے گا کہ نہیں ہم جیت نہیں سکتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کل بھی لڑڑا بھائی کے جلسے نے یہ بات کہیں تھی دائیسو سیٹے ہیں انسی بھی کی ہم کتنے سیٹے لڑ رہے ہیں ہم محض پندرہ سیٹے لڑ رہے ہیں اور وہ بڑی سیٹے جہاں پر وہ بڑی سیٹے ہم لڑ رہے ہیں جہاں پر انسانوں کے بچے نہیں میرے شیر کے بچے رہتے ہیں اور اگر ان ملاثوں کے اندر ان بستیوں میں اگر ہم ہمارے ہرے چھنڈے نہیں لہرائیں گے تو کب تک یہ سوچ کے اندر رہو گے کہ نہیں میں کسی کے نیچے ہی کام کروں گا ارے اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتا ہے تمہارا کام ہے شدت سے محنت کرو جیت اور ہار کا جو بھی فیصلہ ہے کہو کہ میں اپنے لگ پر چھوٹا ہوں میں اسے ذہنت کروں گا شدت سے محنت کروں گا آج اس ملک کے حالات سے کیا آپ واقع نہیں ہیں کیا آپ جنتے نہیں ہیں اس ملک کے حالات اور جو ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں تم نے تو دلی دیکھی ہے تم نے تو دلی تو جلتے ہوئے دیکھا ہے نوجوانوں کو جیلوں میں تھوستے ہوئے دیکھا ہے لیکن اب بھی اگر کوئی ان دماغوں کے ساتھ جا رہا ہے جنہوں نے تمہارے قیمت میں خنجر بھوکنے کا کام کیا ہے کہاں چلے گئی ہماری انسانیت وہ لڑکا جو آج بے خشور ہونے کے موجود جیل میں بند ہے اس کے لئے کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے کوئی پولیس ذمہ دار نہیں ہے تم اور میں ذمہ دار ہوں اس لئے کہ خانوم بھی جانتا ہے پولیس جانتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو بھی اٹھا کر رہے کر چلے جائیں گے ان کے لئے آواز اٹھانے والا کون ہے کون آواز اٹھائیں گا علمین کیسی روال راہو یعنی خلائن سیم اٹھائیں گا کون روحائے گا کون روحاتا ہے نام بولیے مجھے نہیں پتا ہے نام پتا ہے اس کے موضوع بھی کیا وجہ ہے کہ آج جوہ سب الدین اویسی گجرات کی سڑکوں کے اوپر دن اور راہ مہدت کر رہا تھا آج صبح سے آپ کی دلی میں چھے جل سے میں پلیس تھوڑا سا دھمیں یہاں پر اگر ایک سوڑ دین اویسی سہان کر رہے ہیں آپ کے کیا لگا یہاں ہے یہاں پر آ کر الیکشن کریں گے نہیں ان کا خواب ہے ان کا ایک سپنا ہے کہ میں ہر ایک شہر کے اندر ایک اصد دین اویسی کم سے کم تیار کروں کب تک میرے بھائیوں کب تک یوں کی ایسے ہی بڑھتے رہو گے بکھٹے رہو گے کب تک الیکشن کے بعد بہت پیسہ آٹا جاتا ہے مجھے معلوم ہے کہ ان علاقوں کے اندر بھی جتنے امیدوار ہیں اور اتنا تو تیہ ہے آج کی سوا دیکھنے کے بعد بوڑی حبستہ اور پیٹو اور گھر کو چلو یہ تو تیہ ہونے والا لیکن جب پیسہ بڑھتا ہے تب تب جا ہوتا ہے اس کی ایک نسار جو میں کئی مرتبہ کئی جتسوں کے اندر دیتا ہوں اور میں تھکتا نہیں ہوں یہ بوڑھتے ہوئے کیونکہ مجھے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں مرنہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو پیسہ بھاکو پیسہ ٹھیکو خریدو انہیں اور انہیں بھاکتے کا کام کرو میرے الیکشن سے دو دن پہلے کانگریس اور راشترادی کانگریس کا ایک اندردوار تو یہ 20 سیکنڈ کا مسارہ ڈھونتے ہیں اور وہ ان کو بھیجا بھی جاتا ہے اب کیجریوال کے بندوں نے بھیجا ان کا جاؤ آجیسی صاحب آرہے ہیں دیکھو چاں بولتے ہیں کر کے کانگریس صاحب میں بولا ہوں گا کہ دیکھو ان کے اوپر ایک ایک کیس بنتا ہے کیا دیکھیں گے اب ہم نے ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں میڈیا وادوں کو سنو کہ ہم نے یہ جو عوام ہے نا ان کے ساتھ ایسا رشتہ بنا لیا ہے کہ اب ہم اشاروں اشاروں میں بات کرتے ہیں کہ یہ سمجھ جاتے ہیں ہم جا بیر دہے ہیں اور ان کے آخر میں بیر دہے ہیں ابھی آئے ہیں اسا صاحب ابھی کانسکر سے دس منات ہے تو دس منت ہے تو چھوٹی کسطل پر سمہ کو وہاں کے ایک ایک فارٹی سیمٹ چلانے والے ہیں اور میڈیا والوں کیمرہ آن رکھنا آج خوب دینے والے ہیں تم دو میں جیسا لوگ سمہ کے اندر جب بیٹھا ہوں تو بھاجتا ہوں کہ ایسا آج بھولے ملے کہیں سارے اپنیس کوشتے ہیں آج ہے ساکھ کا بھاشر میں بڑھتا ہاں ہے آج کے دن تو چاپ کرنے والے ہیں میں بڑھتا تمہاری بجانے والے ہیں تمہاری بھی بجانے والے ہیں اور وہاں ایک شہاب بیٹھے ہوئے ہیں مرمورے کے پھیلے ان کی بھی بجانے والے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہوں گا میں کس کے بارے میں بہتا ہوں درکے حیدہ آباد کا ایک ریکارڈنگ دیکھنے میں آپ کس نے کس کو کیا بہتا تھا مرمورے کے اندر ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھتا ہے اس کو ہم مرمورے کا تھیلہ بولتے ہیں سمجھ گئے بولو کس کے بارے میں بڑھتا ہوں بھتا ہوں جوری بھتا ہوں مرمورے کے بھتا ہوں اسے کانگرے میں آپ کو سکتہ نہ کہنا چاتھ رہا ہوں آج ڈلی کی سردھلین سے موڈی جی عمید شاہ صاحب کانگریس والے اور آم بھی پارٹی والے تمہیں لگتا ہوگا کہ تم حکومت کے اندر آئے گے اور تم حکومت کے اندر آنے کے بعد ہمارے ساتھ جو سن بھائی ساتھ یہاں بھی پیاری مند کریئے شیر جو ہے وہ اپنا راستہ تو نکان کے آتا ہے یہاں پر تو مجھے ایسا نگرار ہے کی چائے سے زیادہ کیتنی کروں نصر آ رہی ہے رہے میں بھی یہ شیر بستہ نکان کے آئیں جاتا ہے اور اکینا شیر ہے جو سیکریریٹی ویکلیٹی کچھ میں ہی لیتا ہے ہی لیتا آتا ہے اکیلے اور آپ کی یہاں کا کونٹ جاتا ہے تو میرے بھائیوں آج عصد الدین عویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کا موقع آیا ہے میں جیسا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک کاؤنسلر یہاں سے جیتے گا ہمارے بندہ کاؤنسلر جیتے گے لیکن اطاقہ کھلے گی ہمارے خواہد بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب کو اور وہ طاقت دینا ضروری اس لیے ہے کہ آج جو ہمارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں جو ہمارے اوپر اتیچار کیا جا رہا ہے اور جو یہ سمجھ رہے ہیں ان کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہے ان کے لیے کھڑے رہنے والا کوئی نہیں ہے تو ان کو ایک بات بکانا چاہتا ہوں میں تو صرف ایک عورت آباد جیسے علاقے کا سنسد ہوں ایک لیکن پورے مہارا شکرہ میں ٹوٹی بھولتی ہے صاحب الحمدللہ اور یہ جو آ رہے ہیں نا ابھی پورے دیش میں ان کے جلوے ہیں پورے دیش میں الحمدللہ ان کے جلوے ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ اکیلے ہیں اکیلے رہے کے جب وہ ہو گئے تو پہلے دن جب انتیا جلیبی اصد اتیم عویسی صاحب کے ساتھ لفظہ کے اندر گیا تو نلندر بودھی جی نے عمیر شاہ کو فون ہو گیا اور کیا پوچھا بتا ہے عریو سامبھا کتنے آدمی ہیں رہے سامبھا نے کیا جواب دیا سامبھا ہے تو دو لیکن دو شاہ کی تاکت رکھتے ہیں ہموں بھی جینا بھول ہے بڑھنا انسافی ہے وہ دو اور ہمیں تین سو لوگ کچھتے ہیں ایک رہے گا دو رہے گا رہے گا موسیقی